اسلام علیکم دوستو کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھ ایک آدمی اپنے چار بچوں کو لے کر ٹرین میں سوار ہوا وہ ایک سیٹ پر جا کر خاموشی سے بیٹھ گیا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا اب اس کے جو چار بچے تھے وہ چار بچے کم آفت کے پرکالے زیادہ تھے انہوں نے ٹرین میں ادھم مچا دیا چلتی ٹرین میں آزمان سر پہ اٹھا لیا کوئی سیٹوں کے اوپر چڑھ رہا ہے تو کوئی مسافروں کے سامان کو چھیڑ رہا ہے کوئی کسی چچا کی ٹوپی نکال کر ادھر ادھر بھاگ رہا ہے کوئی زور زور سے چیخ رہا ہے چلا رہا ہے اب ڈبے میں جتنے بھی مسافر تھے وہ سخت غصے میں اور باپ کی خاموشی دیکھ کر تو ان کا غصہ آسمان پر چڑھنے لگا مسافر سوچنے لگے کہ کیسا باپ ہے انہیں منع کیوں نہیں کرتا انہیں کچھ کہہ کیوں نہیں رہا ہے کوئی اس باپ کو بے حص کہہ رہا تھا کوئی اس کو نکمہ کہہ رہا تھا کوئی اسے جاہل کہہ رہا تھا بلاخر کچھ دیر کے بعد مسافروں کا غصہ پرداشت کے باہر ہو گیا تو ایک صاحب اٹھ کر اس کے باپ کے پاس پہنچے اور دھار کر بولے ارے بھائی خاموشی سے باہر دیکھ رہے ہوں تم کو شرم و رم آتی کے نہیں آپ کے بچے ہیں یا مسئبت پورا ٹرین انہیں نے پوری ٹرین سر پر اٹھا رکھی ہے آپ انہیں ڈاٹتے کیوں نہیں آپ انہیں منع کیوں نہیں کرتے اس باپ نے اس ڈاٹنے والے آدمی کے طرف دیکھا تو اس باپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ روتے ہوئے کہنے لگا میرے بھائی آج صبح ہی ان کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے میں ان چاروں کو وہی پر لے کر جا رہا ہوں میت میں لے کر جا رہا ہوں مجھ میں حمد نہیں ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے کچھ کہن سکو اگر آپ روک سکتے ہو آپ میں حمد ہے تو ان کو روک لو اتنا سننا تھا کہ سارے مسافر سناٹے میں آ گئے ایک لمحے میں ہی پوری ٹرین کا منظر بدل گیا اب وہ شرارتی بچے سب کو پیارے لگنے لگے اور کچھ مسافر تو رونے بھی لگ گئے اور ان بچوں کو پیار کرنے لگ گئے اپنے سے چمٹانے لگ گئے کوئی ان کو چوکلیٹ دے رہا ہے کوئی ان کو بسکٹ کھلا رہا ہے کوئی ان کو گود میں بٹھا رہا ہے بلکل پہلے جیسے غصے میں تھے اب وہی منظر پورا پیار میں بدل گیا سب محبت کرنے لگ گئے میرے بھائیوں بہنوں اور دوستوں ضروری نہیں ہے کہ حقیقت وہی ہو جو ہمیں نظر آ رہی ہے بلکہ وہ بھی ہو سکتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے یاد رکھئے کسی کے بارے میں بھی رائے بنانے میں تھوڑا وقت لگائیں تھوڑا وقت لیں بدگمانی سے پہلے خوشگمانی کو تھوڑا سا وقت دے تھوڑا ٹائم دے کسی کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے اور اپنی رائے بنانے سے پہلے ایک بار ضرور سوچ لیں معاملات اس وقت بہت زیادہ بگڑ جاتے ہیں جب آدمی اپنی غلطیوں کا وکیل اور دوسروں کی غلطیوں کا جج بن جاتا ہے مجھے امید ہے کہ اس چھوٹے سے قصے سے ہم کو بہت بڑا سبق سیکھنے کو ملا ہوگا میرے لیے پوری انسانیت کے لیے اور پوری امت کے لیے اور خصوصی طور پر ہمارے آج کے سفر کے لیے دعائیں کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ